اسلام علیکم ویورڈز اس ہے انجینئر یاور عباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایبی ہومز اسٹالمنٹ کے حوالے سے بہت ساری کالز مجھے آتی ہیں کہ بیریٹون میں ہمیں اسٹالمنٹ پہ کوئی ریڈی پروپرٹی چاہیے ریڈی ویلا چاہیے اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ لوگوں تک کھونچا رہے ہیں تاکہ سب کو اس چیز سے اس ویڈیو کے تھوڑ انفرمیشن مل سکے کہ اگر کوئی ویلا آپ بیریٹون میں اسٹالمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو کیا کیا پروپرمز آپ کو آسکتی ہیں اور یہ جو دو دو سال کی یا ایک سال کی اسٹالمنٹ پہ جو لوگ اچھی اچھی اٹریکٹیو آفرز دے رہے ہیں کلائنٹ کو گرنے کے لیے تو اس میں کیا کیا آپ لوگ کے ساتھ پروپرمز آپ لوگ فیس کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھیں بیریٹون میں جو بھی نارمل پروپرٹیز کا جو ٹرنسفر ٹائم ہوتے ہیں وہ پندرہ سے بیس دن کا روٹین میں جو ٹرنسفر ٹائم ہوتے ہیں وہ پندرہ سے بیس دن کا ہوتا ہے یعنی آپ کو ایک پروپرٹی پچیز کرتے ہیں تو ویڈن کفٹین ٹو ٹونٹی ڈیز آپ نے اس پروپرٹی کو اپنے نام پر ٹرنسفر کرنی ہوتی ہے جس کا جو لیگل ویئے وہ بیریٹون کے ہیڈ آفیس میں یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے ٹرنسفر کا جس میں آپ کا سیلر ہو بائیر ہو دونوں کو بلائے جاتا ہے وہاں پہ اور پروپر ایک وی میں جو بیریٹ کا پروسیجر ہے اس میں آپ کے نام پہ وہ فائل ٹرنسفر ہو جاتی ہے یعنی فائل آپ کے نام پہ ٹرنسفر ہونے کے بعد آپ کو ایک لیٹر ایشو کیا جاتا ہے جس لیٹر کو آپ نے بعد میں پندرہ سے بیس دن کے بعد یا ایک مہینے کے ٹائم کے بعد آپ اس کو ایکچول جو الارٹمنٹ لیٹر ہے ٹرنسفر لیٹر ہے وہ آپ بیریٹون سے ریسیو کر سکتے ہیں تو یہ ایک پروپر میں نے آپ کو پروسیجر بتایا جو ٹرنسفر کا جو بیریٹ میں آپ کوئی بھی پروپرٹی آپ لے لیتے ہیں تو یہ لیگل طریقہ ہے جو جس کے تو آپ کے نام کے پروپرٹی ٹرنسفر ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں انسٹالمنٹ پہ جو ویلاز مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ دو سال میں آپ کو انسٹالمنٹ پہ ویلاز لے لیں انسٹالمنٹ کے ویلاز بے پرابلم آپ کو یہ آئے گی کہ آپ دون پیمنٹ دے دیتے ہیں فرض کریں ایک پروڑ کی پروپرٹی ہے آپ بیس لاکھ یا تیس لاکھ یا پچاس لاکھ آپ دون پیمنٹ دے دیتے ہیں تو جو اس کا اونر ہوگا وہ آپ کے نام پہ کبھی بھی پروپرٹی کو ٹرنسفر آپ کو نہیں دے گا وہ کنڈیشن یہ رکھے گا کہ آپ ٹرنٹی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ دون پیمنٹ ہمیں دے دیں اس کے بعد آپ کا دو سال کا ہم انسٹالمنٹ پلین بنا دیتے ہیں جس میں ایک ہنڈرڈ روپیز کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک بونڈ پیپر ہوتا ہے جس کی کوئی حصیت لیگل ویہ پہ نہیں ہوتی ہے میں نے جو ایڈوکیٹ ہیں اس سے بھی اس پہ بات چیت کی اس پہ مشورہ لیا انہوں نے کہا یہ کوئی لیگل انٹیٹی نہیں ہے کہ آپ بیریہ کے ٹرانسفر سے ہٹ کے کوئی ایک سو روپیے کے دو سو روپیے کے بونڈ پہ آپ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ویلا ہم نے پرچیز کیا ہے اور یہ انسٹالمنٹ کا اس کا پلین ہے تو اس کی جب کورٹ پہ آپ جائیں گے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی تو اس میں آپ کے لیے ریسک کا فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ انسٹالمنٹ کے جو پلین سے اس میں ہم بھی کافی ایوائٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ڈائریکٹ سیلرز ہوتے ہیں جو آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ویلا اس وقت اگر سیل نہیں ہو رہا ہے تو آپ انسٹالمنٹ پہ سیل کریں اس کے باوجود بھی ہم بہت زیادہ ایوائٹ کرتے ہیں میکسیمم اگر بیس دن کا ٹائم ہے تو ہم تین مہینے یا چھ مہینے تک بھی اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کر کے لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کرنا پھر مارکٹ میں بہت رسکی ہو جاتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی پرابلم کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے بھی پرابلم کر سکتے ہیں وہ کس طرح پرابلم ہو سکتی ہے آپ فرض کریں ایک کروڑ کا آج ویلا لیتے ہیں دوہزار چوبیس میں آپ ایک ویلا لے لیتے ہیں جس کا دو سال کا انسٹالمنٹ پر آپ کو وہ ویلا مل جاتا ہے یعنی ایک سال کے بعد اس کے پرائزز ڈبل ہو جاتی ہیں یا ہنڈرڈ ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں یا ایک کروڑ کا ویلا لیے آپ کی دو کروڑ کی پراپرٹی بن جاتی ہے رسکی فیکٹر بن جاتا ہے اور بہت سارے کیسز اس طرح ہوئے بھی ہیں تو اس چیز سے ہمارا آپ لوگوں کے لیے سیجیشن یہی ہے کہ جو انسٹالمنٹ کا پلین ہے اس میں آپ تبھی بھی نہ جائیں کیونکہ اس میں پھسنے کے بہت زیادہ چانسٹس ہوتے ہیں کیونکہ پراپرٹی جب تک آپ کے نام پہ ٹراسفر نہیں ہوگی تب تک وہ پراپرٹی آپ کی نہیں ہے آپ ملے اس پہ رہتے ہوئے رنڈ دے دیں انسٹالمنٹ دے دیں فیفٹی پرسنٹ یا ٹونٹی پرسنٹ ڈون پیمٹ دے دیں وہ آپ کے جو جتنے بھی پیمٹ ٹراسفر سے پہلے آپ نے کی ہوگی وہ ساری ہنڈڈ پرسنٹ رسک میں ہوگی اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ دیکھیں بھروسہ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پیسے کا جب معاملہ آتا ہے تو اس پہ کسی پہ بھی بندہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے بلائنڈ ٹرسٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو مشورہ یہی ہے کہ انسٹالمنٹ کی جو چیزیں ہیں جو لگتی تو بہت اٹھٹیو ہیں اور لوگوں کا بجڈ بھی کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو انسٹالمنٹ پہ مل گئی تو جا کے اس میں پھز جائیں تو ہماری آپ کے لئے سیزیشن یہ ہے کہ جو بھی انسٹالمنٹ کی اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس سے آپ ایوائٹ کر لیں اگر آپ کا بجڈ کم ہے جیسے آپ کا بجڈ تیس لاکھا ہے پچیس لاکھا ہے یا پینتیس لاکھا ہے تو آپ کو ریڈی پلوٹ اس پہ پچیز کر کے اپنے پاس رکھ لیں جب آپ کا بجڈ بنے گا اس میں آپ تھوڑا تھوڑا پیمنٹ کر کے آپ گریس ٹیکچر یعنی آپ کے پاس اگر ساڑھ لاک ستہ لاکھ کی انویسمنٹ ہے جس میں آپ گریس ٹیکچر پورا گریس ٹیکچر پچیز کر سکتے ہیں جس میں پندرہ دن کے اندر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں وہ گریس ٹیکچر آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد جب جب جیسے جیسے آپ کے پاس پیمنٹ آئے گی اس میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو فینش کر کے اس کو اپنے لیے ریائش کے لیے گھر بنا سکتے ہیں اس پہ بھی ریسک کا جو فیکٹر ہے وہ زیروے کیونکہ جب تک پیسے جو ہے آپ کے کنٹرول میں ہے وہ پیسہ آپ کا ہے آپ کے کنٹرول سے نکل گیا کسی کو آپ نے اپنے پیسے دے دیئے اس کے بعد آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے تو وہ پیسہ ہنڈر پرسنٹ رسک میں ہے اس لیے اس چیز کو ایوائٹ کر لیں تیس سے پینتیس لاکھ کا آپ کا بجٹ ہے ڈون پیمنٹ دے سکتے ہیں تو اس میں آپ پلوٹ پرچیس کریں جیسے جیسے اس کے بعد پلان کریں آپ گریس ٹیکچر کمپلیٹ کر سکتے ہیں پچاس سے ساٹھ لاکھ میں گریس ٹیکچر ایک سو پچیسز کی میں بات کروں اس طرح آپ گریس ٹیکچر بنائیں پھر فینشنگ کی طرف جائیں سٹپ وائز جائیں تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ پیسے کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ دوخہ نہیں ہوگا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے یہ چیز جو چیز اٹھیکٹو لگے گی جس چیز پہ آپ کو چوبیس مہینے تین سال کا دو سال کا پانچ سال کا اسٹالمنٹ کا پلین آپ کو دیا جائے گا پراپرٹی آپ کے نام پر ٹرانسفر نہیں کی جائے گی تو وہ اگین میں یہی کہوں گا کہ ہنڈیٹ پرسنٹ رسک ہے اس چیز کو آپ ایوائٹ کر لیں اپنے پیسو کی حفاظت خود کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کافی پریشانی آگے جا کے آپ کے لیے سامنا نہ کرنا پڑے کافی لوگ مجھے کولیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں اسٹالمنٹ پر چاہیے تو بیریٹون میں بیریٹون کراچی میں اس طرح کی کوئی آپ کو اٹریکٹیو آفر اسٹالمنٹ پر نہیں ملے گی جو بھی چیز ہم پرچیز کرتے ہیں ہمیں کلائنٹ جو بیچ رہے ہوتے ہیں سیلر ہوتے ہیں پندرہ سے بیس دن میں بھی اس میں وہ والے جن جان بنے رہتے ہیں کہ بھائی جلی سے ہمیں ٹرانسفر دے دو جلی سے ہمیں پیمٹ دے دو تو دو سالوں تک کون انتظار کر سکتے ہیں یہ وہیں لوگ ہیں جو جن کو پتائے کہ ہم نے پراپرٹی کو ٹرانسفر نہیں دینا ہے آپ سے ڈون پیمنٹ لیں گے ایک باہر اگریمنٹ بنائیں گے اور فائنل میں جا کے جب آپ کا ڈیوریشن پورا ہو جائے گا تو وہ کسی اور کو سیل کر کے وہاں سے بیریٹون کی بیک گلی سے ٹرانسفر کر کے نکل جائے ہیں بہت سارے کیسز ہمارے پاس اس طرح کے بھی آ چکے ہیں آپ کے ساتھ اگریمنٹ باہر ایک اگریمنٹ کیا گیا اور جب آپ نے اسٹالمنٹ بری ڈون پیمنٹ دے دی اس کے بعد پتا چلا ہے کہ وہ ویلا ٹرانسفر کسی اور کے نام پہ یعنی جس نے کیش دیا تھا اسی کو ٹرانسفر چلا گیا تو پھر آپ کہاں پہ کھڑیں تو اس لیے آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہیں اس طرح کے جو چالے ہوتی ہیں بہت ساری آفرز اس طرح کے اٹیکٹیو مارکٹ میں مل جاتی ہیں تو اس سے تھوڑا سا ایوائٹ کر لیں کچھ لوگ کچھ کلائنٹس میرے پاس آئے بھی یہاں پہ اس طرح ہمارے ساتھ یہ فراؤڈ ہوا ہے میں نے سوچا کہ کیوں نے یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں تک اپ ڈیٹ کی جائے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں تینکیو سو مچ پر واشنگ آر چینل اللہ حافظ